موسیقی سوتروں کے مطابق یہ ویڈیو کال بہت دیر تک چلی 28 مہی کو ساکشی کو راد ساڑھے 8 سے 9 بجے کے بیچ مار دیا گیا لیکن اس سے پہلے یعنی صبح 7 بچ کر 19 منٹ پر ساحل اور ساکشی کے بیچ دو ویڈیو کال ہوئی اس ویڈیو کال کے دوران ساکشی نے ساحل کی ایک ریل پر ریاکٹ بھی کیا تھا پتہ یہ بھی چلا ہے کہ ساکشی نے ساحل کو وائس نوٹ بھی بھیجے ہیں جس پہ وہ کہتی سنائی دے رہی ہے کہ بڑا بدماش بن رہا ہے تو پولیس ان سارے ایویڈنس کو باریقی سے دیکھ رہی ہے سولہ سال کی ناوالک ساکشی کے قتل کے معاملے میں ساحل پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس کے سامنے اب دوتے کی طرح رازوگل رہا ہے خلاصہ نمبر ایک پولیس سوتروں کے مطابق ساحل نے پہلے سے ہی مرڈر کا پلان بنا لیا تھا ساحل نے واردات سے پندرہ دن پہلے چاکو خرید دیا تھا چاکو کس دکان سے خرید آ گیا اسے لے کر فیلال زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے خلاصہ نمبر دو پولیس کے سامنے ساحل نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچتاوہ نہیں خلاصہ نمبر تین ساحل نے پولیس کو یہ جانکاری دی ہے کہ کئی دنوں سے ساکشی اسے نظرانداز کر رہی تھی اسی وجہ سے وہ غصے میں تھا اور غصے میں اس نے واردات کو انجام دیا پولیس کو واردات میں استعمال ہوئے چاکو کو لے کر بھی کچھ جانکاری ملی ہے ساحل نے بتایا کہ واردات کے بعد اس نے چاکو کو رٹھالا علاقے میں ٹھکانے لگا دیا اس دوران ساحل کی انسٹرگرام چیٹ سے پولیس کو کچھ اور باتیں پتا چلی ہے یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ ساحل کی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی اور ایک ساتھ وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا جب ساکشی کو یہ بات پتا چلی تو وہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی اسی دوران اس نے ہتیا کا پلان بنایا